ادھر آپ کو بتائیں کہ گجراوالا میں صوفی مسود لہسانی سرکار پر ہونے والے کاتلانہ حملے کے خلاف شہر میں از اجاجی ریلی نکاری گئی اسی مطالق مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف گجراوالا زاہد اقبال کس رپورٹ میں گزشتہ ماں صوفی مسود احمد لہسانی سرکار پر ہونے والے کاتلانہ حملے کے خلاف گجراوالا کے عقیدت مند اور مریدین مدان میں آگے شہریوں کی پریس کلپ گجراوالا سے لے کر گندلاوالا اڈہ تک ریلی اولیاء اللہ پہلے سے ہی پاکستان اور پوری دنیا میں امن کا پیغام دے رہے ہیں اور ہم آج بھی یہی بات کر رہے ہیں اگر ہم ان کا جواب دینا چاہتے تو بہت اچھے طریقے سے دے سکتے تھے مگر ہمیں پورا امن رہنے کی تنقید کی کہا گیا ہے اور ہم پورا امن ہی رہیں گے ریلی میں شریک خواتین مرد بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے کہ واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے مظاہری نے شدید نعر بازی بھی کی اور شرکہ نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائی نہ ہونے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے چار مئی کو گزشتہ لاسٹ منت میں صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو درانے نماز شہید کرنے کی کوشش کی گئی یہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ فیصل آباد میں جس میں مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے ساتھ آٹھ لوگ اور بھی نمازی سے جو شدید زکمی ہوئے اس واقعہ میں اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ابھی تک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا ہے حکومتی اداروں میں سے رینالہ خورد سے آپ کو بتائیں گے جہاں ایک اور بچی کی گمشدگی کا واقعہ سامنے آگیا ہے بستی آزم ٹاؤن کے رہائشی افتخار احمد کی چھ سالہ بیٹی شہربانو کل دو پہر سے لا پتہ ہے والدین غم سے نڈھال ہیں جبکہ پولیس نے اگواہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دن دہارے ایک اور بچی گمشدہ ہو گئی ہے رینالہ خورد کی ایک اور بچی ہے جس کی گمشدگی کا واقعہ